ہلو اینڈ والکم ٹوپلس کلاسز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کل ہم نے ای میل کا بارے میں پڑھا تھا ای میل کے ریلیٹر جو بھی پروٹوکالز تھے جو امپورٹنٹ تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اس کے ریلیٹر جو بھی ٹرمز تھی اور فیکٹس تھے وہ ہم نے جانے تھے آج ہم موف کریں گے ایک نیکسٹ ٹاپک پہ جو آپ کے سیلیبس میں مینشن ہے پورٹیبل ڈاکیومنٹ فارمیٹ یا جسے آپ شارٹ میں پی ڈی ایف بھی کہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈاکیومنٹ ہوا کرتا ہے ہم اس ڈاکیومنٹ کو اگر کسی کو بیج دیتے ہیں پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ میں نے یہاں سے بیج دیا کہ یہ ڈاکیومنٹ جب اس شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کا پورا لی اوٹ پورا ڈیزائن چینج ہوتا ہے فار اگزیمپل آپ نے ورڈ 2003 میں کوئی ڈاکیومنٹ بنایا ہے جب آپ کسی شخص کو بیج دیتے ہیں اس کے پاس اگر انسٹال ہوگا ورڈ 2010 جب وہ اوپن کرے گا آپ کا ڈاکیومنٹ اس میں تو اس کا پورا لی اوٹ چینج ہوا ہوتا تھا تو یہ بڑی گڑھ بڑھ ہو جاتی تھی مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ہم نے جب بیٹیک کا پروجیکٹ کیا تھا تو فائنل جب ہم نے فائل جو ہے اس کو کمپائل کرنا تھا تو اس کو پرنٹ کرنا تھا اس کو اوپن کیا اس کا پورا لی اوٹ چینج ہو گیا تھا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے تو نائے نہیں انجنرینگ کی تھی اتنا پتہ نہیں تھا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے ریکیسٹ کی وہاں اس کمپیٹر والے سے وہ پرنٹنگ مشین جس کی تھی تو ہم نے اسے کہا تھا کہ پلیز آپ آفیس کا یہی ورڈن جو ہے مائکرو آفیس کا یہی ورڈن جو ہے آپ اس کو انسٹال کر لیجے اور ہمارا ڈاکیومنٹ دیکھ لیجے پھر اس بیچارے نے وہ کام کیا اور اس کے بعد ہمارا جو ڈاکیومنٹ تھا اس کا وہی پریویو آ گیا ایسی دکتیں بہت بار سامنے آ جاتی ہیں فور ایکزامپل سوچ لیجے سوچ لیجے آپ اپنا ریجیو میں بنا رہے ہیں اپنا سی وی بنا رہے ہیں جب آپ نے اپنا ریجیو میں تیار کیا اور آپ نے اپنا ریجیو میں بیج دیا جو ہے ایمپلائر کو بیج دیا یا ریکریوٹر جیسے ہم کہتے ہیں جب ریکریوٹر کے پاس ایچ ایر ٹیم کے پاس آپ کا جو سی وی ہے پہنچ گیا آپ نے اس کو ورڈ فارمیٹ میں بیج دیا جب آپ نے اس کو بیج دیا اس کے پاس یہ ورڈ فارمیٹ میں یہ ڈاکیومنٹ پہنچ گیا لیکن یہ ڈاکیومنٹ کا جو آپ نے دیا تھا آپ نے کولیفکیشن میں سب سے پہلے ایک ریجیویشن دی تھی اس کے بعد ٹویلتھ اس کے بعد ٹینتھ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے باقی experience وغیرہ mention کیا تھا یہ جو سبھی چیزیں آپ نے ایک sequence میں دیا ہوا تھا لیکن جب یہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کا پورا layout change ہوتا ہے اوپر 12 کا qualification marks وغیرہ آتے ہیں اور last میں آتا ہے graduation کے marks بیچ میں آتا ہے experience کہیں پہ آ جاتا ہے 10th کے marks تو یہ پورا جو design ہے پورا layout جو ہے پورا change ہوا ہوتا ہے آپ سوچ لیجے کہ employer پہ یا recruiter پہ کیا impact پڑے گا بہت ہی گندہ impact پڑے گا رادر وہ آپ کے cv کو وہی پہ reject کر دے گا تو ایسی ضرورت آن پڑی تھی کہ جس layout جس design میں میں کوئی document تیار کروں وہ اسی design میں receiver تک پہنچنا چاہیے اس میں کوئی بھی change نہیں آنے چاہیے اور یہ innovation یہ creativity کو وجود میں لائے ایڈوب سسٹمز جس کو آپ کہتے تھے انہوں نے ایک ایسا format لائے جس format میں آپ کوئی document تیار کر سکتے ہیں اور اس document آپ کو آپ جو ہے کسی بھی سسٹم پہ بیج دیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیج دیں گے اس کا document کا نہ اس کا preview نہ اس کا design نہ اس کا layout کہیں پہ بھی change نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک زبردست invention تھی جو ایڈوب کی طرف سے آئی تھی چلے یہ تو اب آپ کو پتا ہے پتا چلا پی ڈی ایف کیا ہوتا ہے ایک ایسا format جو platform independent ہوتا ہے جس کو آپ کہیں بھی بیج سکتے ہیں اور اس کے layout میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ ہے shortcut میں پی ڈی اپ ذرا definition پہ ایک بار نظر مارتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کبھی اس طرح سے question پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ confused ہو جاتے ہیں سمجھ آگئے آپ کو clear دیکھ رہے ہیں آپ definition definition کیا ہے multi platform file format developed by adobe systems یہ ایک multi platform file format ہے یعنی کہ کسی بھی platform پہ آپ اس file format کو چلا سکتے ہیں آپ کے پاس word format ہے آپ کے پاس .pxt format ہے جو آپ word pad note pad وغیرہ میں بناتے ہیں آپ کے پاس html format میں ہو سکتا ہے document لیکن آپ کے پاس جو ہے pdf format ہے ایک ایسا format ہے جس کو آپ کسی بھی platform میں چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس pdf reader ہوگا کوئی بھی pdf reader اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہاں پہ pdf کو کھول سکتے ہیں اور اس کے preview میں کوئی بھی change نہیں آئے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں pdf تو multi platform file format جو develop کیا تھا ڈوب نے جس کو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیج سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں pdf یا یا definition اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے file format that captures all the elements of the printed document as an electronic image ایک ایسا format جو آپ کے text کو آپ کے image کو یا کوئی بھی اور چیزیں جو rich text format میں ہوں گے اس کو آپ ایک file format میں ڈال دیتے ہیں اور ایک electronic image کی صورت میں وہ بن جاتا ہے اس کے preview میں پھر کوئی دکت نہیں آئے گی کوئی layout میں change نہیں آئے گی ٹھیک ہے جس کو آپ view کر سکتے ہو کہی سے بھی جس کو آپ navigate کر سکتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیج سکتے ہو یا آپ اس کو اسی صورت میں print بھی کروا سکتے ہو اس format کو ہم کہتے ہیں portable document format یا pdf ٹھیک ہے چلی یہ ہے pdf کی کہانی تو اگر آچھا یہ زیادہ تر ہوتا ہے ہمارے پاس read only اس میں ہم changes نہیں کر پاتے ہیں ہاں ہمارے پاس اب ہے کچھ tools جن کو use کر کے ہم pdf کو بھی change کر سکتے ہیں رادر ہم pdf کو word میں convert کر سکتے ہیں ہمارے پاس online بھی بہت سارے tools available ہے لیکن تھوڑا سا difficulty ہے اگر چاہیں pdf بنانے والے تو وہ اس کو read only بھی رکھ سکتے ہیں اس کا extension کیا ہے ہمارے پاس اس کا extension ہے .pdf کوئی بھی file جو آپ کو دکھتی ہے جس کا extension .pdf ہو تو آپ پہچان سکتے ہیں یہ pdf file ہے میرے پاس جس طرح word کا ہمارے پاس .docx ہے جس طرح ہمارے پاس .ptx ہے xlx تو یہ سبھی جو extensions ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس type کی file ہے اگر آپ کے پاس کوئی file ہے اس کا extension last .pdf کر کے ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ pdf file ہے اس کا icon ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ pdf file ہے تو یہ ہے ایک ایسا format جو Adobe نے وجود میں لائے تھا کب آیا تھا یہ وجود میں یہ develop کیا تھا Adobe system یا Adobe incorporation نے 1993 میں دو شخص تھے جس میں ایک تھے جان وارنوک اور دوسرے تھے جان وارنوک ایک تھے جان وارنوک دوسرے تھے چارلز گیس کی چارلز گیس کی اور جان وارنوک نے ایک ایسا پہلے Xerox corporation میں کام کر تھے اس کے بعد Adobe میں Adobe start کیا تھا تو ان دونوں نے یہ PDF وجود میں لائے اس لئے ان دونوں کو کہتے ہیں father of PDF clear اچھا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 1982 میں انہوں نے Adobe corporation کو وجود میں لائے اور ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کچھ دنوں پہلے یعنی اپریل کے مہینے میں بھی چارلز گیس کے موت ہوگی اپریل یہ آپ سے کوششن پوچھا جا سکتا ہے کمپیوٹر کے کون سا وہ ایسا شخص تھا جس کی اپریل 2021 میں تو آپ نے یاد رکھنا ہے چارلز گیس کے کی ڈیتھ ہوگی تھی ایک مہینے پہلے اپریل میں چلے اچھا پہلا جو اس کا ریلیز آیا تھا پی ڈی ایف کا جو ریلیز کیا گیا تھا جون 1993 کو اور اور ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ جو پروجیکٹ پہلے وارنوک نہیں سٹارٹ کیا تھا تو بعد میں سپوچھا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ کا نام کیا تھا جو پہلی بار پی ڈی ایف کو ڈی وارنوک کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اس پروجیکٹ کا نام ہے پروجیکٹ ٹھیک ہے اچھا پہلا ورشن ان کا کون تھا کون سا تھا پی ڈی ایف 1.0 جو 15 ورشن ہے ہمارے پاس جو آئی ایس ہو ہے انٹرنیشنل آرگنیزیشن فار سٹینڈرڈ سوری انٹرنیشنل آرگنیزیشن فار سٹینڈرڈ آئیزیشن وہ ہمیں یہ جب ان کی منظوری ملتی ہے کسی پروجیکٹ کو اس کے بات ہم اچھی طرح سی یوز کر سکتے ہیں اور وہ کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کورپریشن کے لئے کس طرح کا پروڈکٹ بننا چاہیے اور کس ٹائم پہ یہ سٹینڈرڈ آئیز ہو گیا یہ پی دی آف یہ ہو گیا سٹینڈرڈ آئیز 2008 میں حالان کہ پی دی آف 1.7 ورشن جو ہے وہ بیج دیا گیا تھا یہ اس کا جو ISO کی ریسٹریشن ہے وہ اس ISO ریسٹریشن ایکٹ کے تھو ہوئی تھی جسے ہم کہتے ہیں ISO 32000 ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے which is the ISO standard for PDF تو یاد رکھئے ISO 32000 اس کا ISO standard ہے پوچھا جا سکتا ہے اچھا یہ PDF جو بنایا جاتا ہے اس اس کے لئے کون سی language use ہوتی ہے اس کے لئے language use ہوتی ہے post script language یہ language بھی Adobe نے ہی develop کی تھی ٹھیک ہے اس language کو develop کرنے کے لئے تین لوگوں کا بہت زیادہ contribution ہے پہلا جو ہمارے پاس guest کی ہے دوسرا وارنوک اور تیسرا اور ایک شخص تھا جو ہے Bill Paxton ٹھیک ہے Bill Paxton وارنوک اور کیس کی نے ان تینوں شخص لوگوں نے یہ post script language کا جو ہے اس کی بنیاد ڈالی تھی اس کو وجود میں لائیا تھا پہلے پہل جب یہ Adobe آیا تھا تو یہ property تھا یعنی کہ آپ کو اگر reader use کرنا تھا ان کا جو ہی PDF آیا تھا اس کے ساتھ ہی reader بھی آیا تھا تو اگر آپ نے پہلے پہل اس کو use کرنا تھا تو it was property 2008 تک اگر آپ کو اس کا reader ضرورت پڑتا تھا تو آپ کو 50 ڈالر میں یہ خریدنا پڑتا تھا اس کے بعد 2008 کے بعد اس کو open source free کر دیا گیا تو اس کے بعد آپ کو اس کے لئے کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے it's free of cost ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج کون ہے CEO یا chairman یا president of Adobe incorporation وہ ہے شانتنو نارائن luckily he is Indian origin American ٹھیک ہے ان کا نام ہے شانتنو نارائن 2007 میں انہوں نے جو ہے اس کی door سنبھالی ایڈوب انکورپریشن کی تو تب سے یہ CEO ہے ایڈوب انکورپریشن کی ایڈوب کا جو headquarters ہے وہ ہے سینجوز کیلیفورنیا یو ایس میں ٹھیک ہے یہ ایسے ایسے typical questions ایج کے ایسے بھی پوچھتا ہے اس لئے میں خیال رکھتا ہوں کہ ہر ایک ایسے point کو include کروں جو پوچھا جا سکتا ہے جو examiner کے دماغ میں question اٹھ سکتا ہے وہ اس angle سے میں سوچتا ہوں اس لئے یہ سبھی چھوٹی چھوٹی typical چیزیں میں include کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چلے اچھا فائدے کیا ہیں اس PDF کے اب آپ کو بتا چلا کی PDF کیا ہے سر ہمیں تو اچھے طرح سے یہ سمجھا گئے کہ ایسا format جس کو ہم کہی بھی بھیج سکتے ہیں جس کے layout میں کوئی دکت نہیں آ جائے گی کوئی change نہیں ہوگی اس کے layout میں اچھا اس کے فائدے کیا ہیں پھر دیکھیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا platform independent آپ اس کو کہیں بھی بیج سکتے ہیں وہاں اس کے پاس اگر PDF ریٹر ہے وہ شخص اس کو دیکھ اوپن کر سکتا ہے وہ آپ کی PDF فائل کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرا little space اس کا size جو ہوتا ہے PDF فائل کا وہ بہت کم ہوتا ہے کیوں کیونکہ PDF کے ساتھ کچھ compression algorithms ہوتے ہیں جو compress کرتے ہیں آپ کے فائل کو اس میں images وغیرہ جو ہوتی ہے یا audios وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو compress کرتا ہے اور آپ کے جو فائل ہے PDF فائل اس کا size کم کر دیتا ہے اس لئے اس کا size بہت کم رہتا ہے as computer normal files اچھا اور ایک advantage اس کی یہ ہے اور ایک pro اس کا یہ ہے کہ یہ secure ہے آپ اس کو password جو ہے لگا سکتے اپنی PDF فائل کو آپ اگر آپ دیکھیں گے olie board کے notes بہت سارے بچے کلیم کرتے ہیں کہ سر olie board کے notes جو ہیں نا ان کو ہم print ہی نہیں کروا رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو جو ہے ان کو lock کر دیا گیا ہے ان کو secure کر دیا گیا ہے آپ ان کو print ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا فیچر ہے PDF میں جہاں آپ اپنے PDF کو بنا سکتے ہیں اور آگے سامنے والا اس PDF کو جو ہے print نہیں کر سکتا ہے ٹھیک تو یہ بھی ایک فیچر ہے اس میں آپ digital signature وغیرہ ڈال سکتے ہیں اس میں password ڈال سکتے ہیں اس کو watermark وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں بہت طریقوں سے آپ اپنی PDF کو secure رکھ سکتے ہیں اچھا اور ایک فائدہ یہ ہے یہ بزنس کے لئے ایک ideal choice ہے اگر بزنس میں آپ کو یہ document ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجھنا چاہتے ہو تو یہ ایک ایسا format ہے جس کے design میں کوئی دکت نہیں آ جائے گے for example آپ data جو بیج رہے ہیں کوئی tabular form ہے بزنس کا data بیج رہے ہیں جب وہ سامنے والے director وغیرہ کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کو اس format ہی سمجھنے آئے گا پورا layout change ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے format نہیں چاہیے ہمیں بزنس میں ایک ایسا layout اور ایک ایسا design چاہیے جو change نہ ہو تو business purpose کے لئے یہ بہت ہی ideal choice ہے اچھا اور ایک اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ multimedia add کر سکتے ہیں PDF میں آپ اس میں audio add کر سکتے ہیں وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے جو blind ہوتے ہیں جن کی جو ہے visual disability ہوتی ہے وہ اگر دیکھ نہیں سکتے ہیں تو آپ اپنے PDF میں audio add کر سکتے ہیں ایک ایسا feature آیا آپ 2020 سے start ہو گیا ہے اس feature پہ بھی کام چل رہا ہے تو اس میں آپ audio add کر سکتے ہیں اپنے PDF میں video add کر سکتے ہیں اس سے آپ کا PDF جو ہے multi dimensional بنتا ہے اور multimedia based بن جاتا ہے بہت ہی interactive بنتا ہے آپ کا PDF جس پہ آج کام چل رہا ہے اچھا PDF forms جو ہمارے پاس available ہوتے ہیں government وغیرہ جو ٹیکس کے لئے فارم بنایتا ہے یا کچھ application کے لئے جو فارم وغیرہ بناتے ہیں license authority جو فارم وغیرہ بناتے ہیں ہمارے پاس جو internet پر فارمز available ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں already fill ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو آپ کے پاس drop down میں آتی ہے یا جن کو آپ fill کر سکتے ہیں ان فارمز کو بنانے کے لئے بھی PDF کی ضرورت پڑتی ہے archiving کے لئے کچھ data جو آپ کا ہے جس کو آپ store رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو آپ کے PDF میں کوئی data store رہتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے وہاں پہ secure رہتا ہے permanent رہتا ہے تو اس لئے archiving کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں government کو اگر کچھ files جو ہے secure رکھنی ہے permanently store رکھنی ہے تو وہ اپنے files کو archiving میں ڈال سکتے ہیں PDF format میں ٹھیک ہے تو کبھی بھی ان کو وہ file کی ضرورت پڑے تو اس کو archive کر سکتے ہیں اور اس PDF کو دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی فارم میں ہوگا جس فارم میں میں نے store کیا تھا اچھا اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کون سے کون سے نقصانات پہلے دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلا not free to edit اس کو edit کرنا آسان نہیں ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر آپ چاہے تو آپ secure کر سکتے ہیں ہم نے PDF کو ٹھیک ہے اس کو log کر سکتے ہیں اس کو password وغیرہ دے سکتے ہیں تو یہ freely آپ اس کو edit نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی ایرا گی ایرا نہیں تو اس کو edit نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی ہمارے پاس کچھ tools ہے جن کے through ہم edit کر سکتے ہیں PDF کو ان کو ورڈ میں convert کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں کچھ تھوڑی سی change آ جاتے ہیں اور کچھ ایسی PDF بھی ہیں جن کو آپ convert نہیں بھی کر سکتے ہیں تو ان کے لئے کچھ specialized programs ہوتے ہیں جن کے through آپ ان کو edit بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ حالانکہ اگر آپ کے پاس ایسا PDF جس کو آپ convert نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مشکل ہو سکتا ہے وہاں اس میں جو layout وغیرہ ہیں اس میں change آ سکتی ہیں دوسرا نقصان یہ ہے difficult to work as perceived as picture ہمارے پاس کچھ ایسی PDF ہوتی ہیں جن کو ہم locked PDFs کہتے ہیں جن کو ہم scanned PDFs کہتے ہیں ایسی PDFs کو change کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ image format میں ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ جو images لیتے ہیں ان کو آپ ایک PDF کی صورت میں ڈاب بنا سکتے ہیں image to PDF converter آپ ڈاؤنلوڈ کریں وہاں آپ ان کو convert کر سکتے ہیں لیکن ایسی pictures میں اگر آپ نے کچھ text کو change وغیرہ کرنا ہے وہاں آپ change نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ picture format میں ہوتا ہے اور اس میں change کرنا نامونکن ہے اور ایک بات layout needs zoomed اگر آپ PDF open کر رہے ہیں ٹھیک ہے for example یہ normally ہمارے پاس A3 A4 size میں ہی آتا ہے لیکن ہمارے پاس اگر چھوٹے devices mobile phones وغیرہ یا ہم نے zooming وغیرہ کی جو ہے بڑی دکھت آتی ہمیں zoom in کرنا پڑتا ہے کبھی zoom out کرنا پڑتا ہے بڑا دکھت آ جاتا ہے ان کو دیکھنے میں view کرنے میں کبھی کبھی multimedia based pdf is difficult ہمارے پاس جو pdf ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جن میں ہم audios add کر سکتے ہیں animation add کر سکتے ہیں videos add کر سکتے ہیں ایسے pdf تیار کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ان میں بہت experience چاہے export چاہے ان کو بنانے کے لئے can carry viruses ان کے ساتھ viruses بھی attach ہو سکتے ہیں آپ کو pdf لگا یہ pdf file ہے دیکھا آپ نے .pdf اس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ attach ہو سکتا ہے virus جیسے ہمارے پاس 2001 میں ایک ایسا وائرس آیا تھا جس کو pdf warm بھی کہتے تھے یا پیچی وائرس یہ 2001 میں outlook کے ساتھ بیجا گیا تھا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ms outlook ہے نا اس میں یہ بیجا گیا تھا ایک pdf file کے تھو اور اس نے outlook پہ جو ہے نقصان کیا تھا کمپیوٹر کو crash کچھ کمپیوٹرز کو crash بھی کیا تھا ٹھیک ہے پی ڈی ایف کے تھو یہ ہے کچھ نقصانہ جو پی ڈی ایف کے حالانکہ اس کے فائدہ زیادہ ہے اس کمپیوٹر نقصان اچھا اب یہ ہے ہاں مجھے ایک چیز یہاں پہ یاد آیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کیا وائرس ہوگا attach pdf میں آپ as a computer export کیا سجسٹ کریں گے ہمیں میں آپ کو یہ سجسٹ کر رہوں گا کہ اگر آپ پی ڈی ایف کو open کر رہے ہیں تو آپ setting options میں ہیں جو آپ کے پاس جاوا سکرپٹ ہے آپ کے web browser میں بھی رہتا ہے جاوا سکرپٹ کو آپ disable کر دیئے گا جو ہی آپ جاوا سکرپٹ کو disable کر دیں گے اس کے بعد وائرس آپ کے browser یا آپ کے computer کو attack نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے جاوا سکرپٹ کے throw ہی آپ کے computer میں چلا جاتا ہے تو اگر آپ پی ڈی ایف اگر ہے کوئی use کر سکتے ہیں کسی unknown source سے تو it is better to disable the جاوا سکرپٹ اس کے بعد آپ کے computer system کو کوئی خطرہ لاگ نہیں ہے types کیا ہے PDF کے PDF کے ہمارے پاس 3 types ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے اچھی طرح سے سمجھیں گے سب سے پہلا type جس کو ہم true PDFs کہتے ہیں یا کبھی کبھی ان کو digitally created PDFs کہتے ہیں کبھی ہم ان کو text based PDFs کہتے ہیں کیا ہے true PDFs digitally created PDFs or text based PDFs ایسے files جب آپ word file excel file بناتے ہو پی پی ٹی وغیرہ بناتے ہو اس کو آپ save کر سکتے ہو save as PDFs ایسے PDFs کو ہم کہتے ہیں true PDFs اور digitally created PDFs کیونکہ ایسے PDFs میں آپ search کر سکتے ہو content اس میں آپ جو ہے آپ کا layer بن جاتا ہے جب آپ ایسے word file excel file اس کو convert ان میں layer بن جاتا ہے اوپر جسے ہم کہتے ہیں extracted layer یا extracted text کہہ سکتے ہیں جو آپ کا PDF بنا اس کے اوپر ایک layer من جاتا ہے text اس text کو آپ search کر سکتے ہو لیئے اگر اگر یہ کر سکتے ہیں اپنی keywords ایسے PDFs کو true PDFs یا text تو اب آپ یاد رکھیں گے ایسے PDFs ایسے PDFs میں اور ان کے اوپر ایک layer لیئر بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں extracted layer یا extracted text یہی extracted layer ان کو بناتا ہے searchable آپ اس میں کوئی بھی keyword search کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں modifiable آپ اس کو modify بھی کر سکتے ہیں اپنی چوائز کے حساب سے ٹھیک ہے ایسے PDFs کو ہم کہتے ہیں true PDFs دوسرا ہمارے پاس type of PDFs جنہیں ہم کہتے ہیں image based PDFs یا image honorly PDFs یا scanned PDFs تینوں چیزیں میں نے آپ کو mention کی گئی ہے کل یہ مت بتائیے گا کہ انجم سار نے اس کا ذکر نہیں کیا تو ان ایسے PDFs جن میں ہم scan کر سکتے ہیں کسی document کو ہمارے پاس hotcopies ہم scan کرتے ہیں یا ہمارے پاس photographs ہیں pictures یا screen shots ان کو بھی آپ PDF میں convert کر سکتے ہیں image to PDFs تو جب آپ ایسے scan images یا photographs یا screen shots کو PDF میں convert کرتے ہیں ایسے PDFs کو image based PDFs image only PDFs یا scanned PDFs کہتے ہیں جب ان کو PDF میں آپ نے convert کیا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ extracted layer نہیں بن جاتا ہے جو ہی extracted layer نہیں بن جاتی ہے تو آپ کا content lock ہو جاتا ہے اس لئے ان کو کبھی کبھی locked PDFs بھی کہتے ہیں یاد رکھے گا اس point کو یہاں extracted layer نہیں بنتا ہے یہاں پہ آپ کا content جو ہے locked PDFs بھی کہتے ہیں کیونکہ extracted layer نہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ search کرنا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے آپ یہاں پہ تکسٹ کو search نہیں کر سکتے ہو میں آپ کو اگر image کی صورت میں کچھ PDFs جو آپ کو میری PDFs مل رہی ہیں پیڈی اپس پیڈی اپس پیڈی اپس پیڈی اپس تیسرا ٹائپ ہے ہمارے پاس PDFs کا جنہیں ہم کہتے ہیں made searchable PDFs یا OCRD PDFs optical character reader آپ کو پتا ہے آپ نے input devices میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے optical character reader reader PDFs جو ہمارے پاس رہتے ہیں scanned searchable PDFs ان کو ہم scanned searchable PDFs بھی کہتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتی ہیں ایسی PDFs جب آپ کے پاس hot copy ہوتی ہے آپ نے کوئی sheet لیا جس پہ تیکسٹ ہوتا ہے آپ کے پاس ایک مشین رہتی ہے جس طرح آپ کا barcode reader رہتا ہے اسی طرح آپ کے پاس ایک مشین رہتی ہے جس کو آپ optical character reader کہتے ہیں جو ہی آپ اس optical reader کو اس کے اوپر لائیں گے سکین کریں گے اس پورے document کو تو یہ اس میں جو text وغیرہ لکھا ہوتا ہے اس کو convert کرتا ہے text کی صورت میں ٹھیک ہے کلیر ٹھیک یہ کہاں پہ actual میں اس کی ضرورت کیسے آن پڑی میں آپ کو تھوڑا سا hint دیتا ہوں ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو visually impaired ہیں جو visually disabled ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے actual میں artificial internet اس کے طرح OCR machine بنائی گئی تھی optical character reader کیا ہوتا تھا وہ تو پڑ تو نہیں سکتے تھے ان کے لئے optical reader وہ optical reader کسی بک کے اوپر رکھتے تھے اور اس کے اوپر فیر دیتے تھے ابھی آپ کے پاس بہت سارے ڈیجٹل books ڈیجٹل قرآن یہ مہابارتہ ہے ہمارے پاس آپ کے ہولی بکس وغیرہ ان کو بھی ڈیجٹل صورت میں لایا گیا ہے یا ڈیجٹل ویداز وغیرہ ان کے اوپر رکھا جاتا ہے یہ OCR OCR machine جاتی ہے جب ان کے اوپر فیر دی جاتی ہے تو وہ اس کو ریڈ کرتی ہے جب ریڈ کرتی ہے تو اس کو وائس میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس لئے ان کو اس OCR کو بنایا گیا تھا لیکن اس کو اور وائس کے بجائے ٹیکسٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے ٹیکسٹی میں کنورٹ کر دیا تو یہ ٹیکسٹ کو آپ پیڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں جو ہی آپ اس کو پیڈی ایف میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر ایک ایک ایکسٹریکٹڈ لیئر کریڈ ہو جاتی ہے جس طرح سے پیڈی ایف میں کنورٹ بن جاتی تھی تو یہاں پہ ایکسٹریکٹڈ لیئر بن جاتی ہے اب آپ کو سمجھ آیا وہ پیڈی ایفز جو او سی آر کے ترو یا سکینڈ کر کے ان کو ٹیکس tit میں کنورٹ کیا جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں made searchable PDFs OCR PDFs یا scanned searchable PDFs تو یہ OCR کے طرح ان کو scan کرتے ہیں ان کے اوپر ایک extracted layer بن جاتی ہے true PDFs کی طرح اور یہ جب ان کے اوپر بن جاتی ہے تو اس کے بعد یہ searchable بھی بن جاتی ہے اور اس کے بعد یہ modifiable بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین types of PDFs جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کس طرح کے PDFs ہو سکتے ہیں ہمارے پاس تین types کا تین کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے اپنی صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ image based PDFs image only PDFs یا scanned PDFs ان میں extracted layer نہیں ہوتا ہے اور اس لئے ان میں content جو ہے وہ lock ہوتا ہے نہ ہی searchable ہوتا ہے نہ ہی modifiable ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں وہ دو آپ کو خود یاد رہ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کہ 2021 میں ہمارے پاس جو top 10 PDF readers ہیں ever ever سب سے best جو PDF reader مانا چاہتا ہے ہمیشہ کے لئے وہ Adobe Acrobator Reader DC ہی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے سمترہ ہو سکتا ہے آپ کو question پوچھا جائے گیا which among the following is not the PDF reader تو اس لئے میں ان چیزوں کا mention کر رہا ہوں یہاں پہ سمترہ PDF ہے آپ کے پاس expert PDF reader ہے nitro ہے foxit ہے google drive ہے web browsers میں ہمارے پاس plug-in ہوتا ہے یا inbuilt PDF readers ہوتے ہیں جس میں chrome ہے firefox ہے edge ہے ان میں inbuilt PDF readers رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس slim PDF reader ہے javeline PDF reader ہے PDF exchange editor ہے یہ ہمارے پاس کچھ PDF readers جو ہمارے پاس available ہے best PDF readers 2021 کے حساب سے اور android اور جو ہمارے پاس iphone کا operator system ہے ان کے لئے بھی ہمارے پاس کچھ PDFs ہے ہو سکتا آپ سے پوچھا جائے جس میں top میں ہے ایک soda PDF adobe acrobate ہے اور foxit ہے اور google PDF viewer ہے یہ ہمارے پاس کچھ android کے لئے PDF readers ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس PDF کیا ہوتا ہے کس طرح سے آپ دیکھیں گے PDF کو اور اس میں جو types ہے PDF کے وہ سبھی ہم نے جانے اس کے related جو بھی facts and figures سے وہ ہم نے جانے ٹھیک ہے اس لئے ان facts کو آپ یاد رکھیں آج کے لیکچر ہم زیادہ نہیں کھیجیں گے کیونکہ مجھے کچھ دنوں کچھ دو تین دنوں سے مجھے ٹیکسٹ آ رہے ہیں بچوں سے کہ سر آپ جو ہے لیکچر کو تھوڑا سا شاٹ کریں within half an hour آپ لیکچر کو complete کریں کیونکہ تھوڑا سا boring ہو جاتا ہے حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ تک تو میری آواز ہی پہنچ جاتی ہے آپ کو میری آواز کے ساتھ ہی compromise کرنا پڑتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو یہ ہے لیکچر ہے انٹریکٹو بناوں اس کو تھوڑا سا modulate کروں تاکہ آپ تھوڑا سا bore نہ ہو جائے اور اس میں جو monotonous quality نہ آ جائے تو پھر بھی اگر ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکچر دیتے ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے گھنٹا گزر گیا اور آپ اس لیکچر کو لیکچر کے حساب سے نہیں لیں جب بھی آپ کو میرا لیکچر مل جائے گا تو آپ ایسا سوچیں کہ آج انجم سر سے باتیں کرنے کو ملیں گے ان سے کچھ باتیں سننے کو ملیں گے اس طرح سے آپ لیں گے لیں گے اس چیز کو ٹھیک ہے بڑے جو ہے نا ایک کھیل کی صورت میں اس کو آپ لیجئے ٹھیک ہے اس کو زیادہ serious نال لیجئے آپ اگر آپ serious ہو کے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ boring لگتا ہے کبھی کبھی آپ کو یہ hectic لگتا ہے ٹھیک آج کا جو لیکچر ہے ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز آپ تک جو میری آواز مہنچ گئی ہوگی آج ہو سکتا ہے وہ low آئی ہوگی آواز اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہماری لوکیلٹی میں ایک شخص کی جو زیادہ بڑا بھی نہیں تھا 40 45 years کا تھا اس کی death ہوگی ہے تو اس کی وجہ سے میری جو ہے ابھی تھوڑا سا mood تھوڑا سا down ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ death تو final ہے death keeps no calendar everybody has die zoner اور لیٹر لیکن ایک چیز ہم ضرور کریں گے اپنے دل سے نفرت بغز ایک دوسرے کے لئے دفع کریں گے ہمیشہ کے لئے ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمیں ہمارے لئے اوپر والے نے کب لکھا ہوگا یہاں سے جانے کو لیکن جب بھی جائیں گے تو at least لوگ ہمارے بارے میں اچھا کہیں ہمارے آس پاس آس پڑوس میں جو رہتے ہیں یا ابھی نفرت سے بھری ہوئی ہے ہمیں change کرنا ہوگا ہمیں میں نے آپ کو بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ real education اسی کو کہتے ہیں جس میں نفرت نہ ہو جس میں ایک دوسرے کے لئے jealousy نہ ہو real education اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نفرت پھیلائیں گے ایک دوسرے کے بیچ نفرت کے بیچ پہیں گے تو آپ educated نہیں ہو ٹھیک ہے آپ خالی literate ہو آپ خالی skilled ہو اس لئے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا لیکن جب ہوگا ایک اچھی جو ہے اچھے نوٹ پہ جائیں گے جہاں لوگ ہماری تعریفیں کریں جہاں لوگ ہمارے بارے میں اچھا کہیں اور ہمیں پائدہ بھی کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ علمہ اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پائدہ کیا انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بھی ایشور کو جو ہمارا گوڑ ہے جو ہمارا اللہ ہے خدا ہے اس نے جو ہمیں بنایا تھا ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لئے بنایا ہے ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے پہ جو ہے جو اس کو بری نظر سے دیکھنے کے لئے نہیں بنایا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں ذہن میں رکھیں یہاں سے آپ سے اجازت لیتا ہوں اپنا خیال رکھیں اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں اپنے پیرنٹس کا ایک خیال رکھیں چلے اجازت دیجئے بائی